جس کا مکان بہ رہا ہے یا کٹ رہا ہے یا جس کے مکان کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے تو کیا وہ ایم پی صاحب کو لیٹر لکھنے کے لئے بیٹھے گا کیا ایم پی لنڈن میں رہتا ہے کیا اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ بھئی یہاں کیا چلنا ہے نہیں چلنا ہے لیکن ایم پی صاحب نے بجائے بات سننے کے اس آدمی کو اس غریب کو گالی دی ہے اور وہ چونکہ بہت زیادہ پڑے لکھے آدمی ہیں ہم لوگ تو زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں ہم تو ہندی بولنے والے ہیں تو ان کو زیادہ انگریزی کا خمار ہے انہوں نے انگریزی میں گالی دی ہے اور اس غریب کو جس کا نام جلال ہے کہ یہ کل والے کی ہی بات ہے جلال صاحب کو ایڈیٹ کہہ کر کے ان کو مخاطب کیا ہے بدتمیز کہا ہے تو کیا آپ اس لئے اوٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو ایڈیٹ کہا جائے بدتمیز کہا جائے یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کیسے کمبختوں کو پارلیمنٹ بھیجا ہے کیسے مغرور لوگوں کو وقت کے فیرون اور حامان اور شداد کو آپ نے جو ہے پارلیمنٹ بھیجا ہے جو آج جیتنے کے بعد اپنی اوقات بھول گیا کل جب اس کو اوٹ کی ضرورت تھی وہ آپ کے پاس آ کر کے ہاتھ جوڑ رہا تھا کیا امیر کیا غریب کیا بچہ کیا جوان کیا بوڑا کیا بوڑی سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر نتاجی اوٹ مانگ رہے تھے اور آج جب آپ نے اسے جیتا کر پارلیمنٹ بھیج دیا ہے تو آج وہ آپ کو ایڈیٹ کہہ کر کے مخاطب کر رہا ہے گالی دے رہا ہے جس بندے کو گالی دیا ہے اس کی عمر جو ہے جعوید صاحب سے کہیں زیادہ ہے عمر میں جعوید صاحب سے وہ بڑے ہیں بڑے چھوٹے کی تمیز بھی ختم ہو گئی جبکہ ہمیں دھرم کوئی صاحبی ہو ہمارا ہندو ہوں مسلمان ہوں سکھوں عیسائی ہوں ہر دھرم کے اندر بڑے کی عزت سکھایا جاتا ہے کہ اپنے سے بڑے کی عزت کرنی ہے کیا ڈاکٹر جعوید آزاد کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ بڑوں کی عزت کرنی ہوتی ہے اپنے باپ کے نام حسن آزاد کے نام پر وہ سخت سے دبا ہے کہ جس نے ایک بڑے بزرگ کو جو ہے بتتمیز اور ایڈیٹ کہہ کر کے گالی دیا ہے اس لئے ہم یہاں سے کسنگن پارلیمنٹری کے ایک ناغریک ہونے کے ناتے ہم ڈاکٹر جعوید آزاد سے سوشل میٹیا کے مادیم سے ہم یہ آگرہ کر دے ہیں کہ آپ جو ہے معافی مانگیں اس کے لئے اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے تو ہم کسنگن پارلیمنٹری کے لوگ آپ کے خلاف آندولن چلائیں گے جس کا آگاہ تیڑا آگاہ سے ہو چکا ہے آج تیڑا آگاہ بادرگنج کے لوگ جو ہے ان کے آفیس میں پہنچ رہے ہیں چونکہ جن کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوا ہے وہ بادرگنج کے ہیں جن کو گالی دی گئی ہے اور اس سے پہلے بھی نرسی ان پی آئی کے موقع پر اور لوگ ڈاؤن کے معاملے میں جب دلی میں فسا ہوا ایک بندہ ان کو فون کرتا ہے ان کے ساتھ بھی وہ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں تو یہ اس علاقے کی بدنصیبی ہے کہ آپ جس کو ایم ایل ایم پی بناتے ہیں وہ تمیز سے پیش آنے کی بجائے وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے وہ آپ کو دھمکاتا ہے اگر آپ اس کو کام کرنے بولیے تو وہ آپ کو الٹا چور بنا دیتا ہے تو اسی لئے آپ خوف اور دہشت سے باہر نکلیے اور آپ جب مسلمان ہیں آپ ہندو ہیں آپ جس کو بھی مانتے ہیں آپ کا بھگوان آپ کا اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ انسانوں سے ڈڑیے سارے انسانوں کا مالک ایک ہے روزی دینے والا وہی خدا ہے روزی دینے والا کوئی ایم ایل ای اور ایم پی نہیں ہے اسی لئے آپ اپنے مدوں کو بے باقی کے ساتھ اٹھائیے ابھی یہ دیکھئے میرے سامنے یہ مسجد ہے آپ دیکھئے اس مسجد کا ابھی پلاسٹر بھی نہیں ہوا ہے آج سے دو تین سال پہلے اس مسجد میں میں نے آکے جمعہ پڑھایا تھا اور ابھی یہ مسجد کتنے سال قیام ہوئے اس بستی کے عالم ہیں مولانا شہرود صاحب اجمیر شریف میں رہتے ہیں مولانا شہرود صاحب بتا رہے ہیں کہ بمشکل اس مسجد کو قائم کے ہوئے صرف آٹھ سال ہوئے ہیں آٹھ سال کے اندر اب اس مسجد کو انہیں شہید کرنا پڑھ رہا ہے چونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے مانندہ کا کنارہ ہے اور مانندہ جہاں میں کھڑا ہوں اس وقت میں نیچے پانی میں پہنچ جاؤں گا یعنی کہ بلکل کنارے میں کھڑا ہوں میرے ٹھیک سامنے جو ہے یہ مسجد ہے اب یہ مسجد جو ہے کٹنے والی ہے تو اب یہ مسجد یا تو کٹ کے دریا بردہ ہو جائے یا پھر لوگ اینٹوں کو بچانے کے لیے اس کو شہید کریں گے اب آپ سوچئے کہ ایک بستی سماج میں چھوٹی سی بستی ہے یہ اور اس بستی میں شاید کہ کوئی نوکری پیشہ بھی نہیں ہے تمام لوگ جو ہیں پرائیوٹ طور پر چھوٹی موٹی دکان کر کے کسانی کا کام کر کے یا پردیس میں کما کر کے یہ اپنا پالن پورشن کرتے ہیں اب ان غریب لوگوں نے کس قدر محنت کے ساتھ اس مسجد کو بنوایا ہوگا آپ خود سوچ سکتے ہیں لیکن اس مسجد کو آج توڑنا پڑھ رہا ہے ابھی رات میں میرے پاس خبر آئی کوچا دھامن بیدان سبا کہ انترگت میں دولہ پنچائت میں وہاں پر کئی بیگا زمین دولہ پنچائت کی محنتہ میں چلی گئی ہے اور وہاں ایک شاندار مزار شریف تھا حضرت شیخ شمس الحق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جن کا مزار شریف بھی جو ہے محنتہ ندی میں جو ہے جا چکا ہے وہ مزار بھی کٹ چکا ہے وہاں کے جو ایمیلے ہیں جی ڈی او کے ماشتر مجاہد عالم صاحب میں نے رات آڑھ بجے تقریبا ان سے بات کی ہے اور ماشتر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پلیز وہاں پر خود جائیں یا پھر پرشاشن کے لوگوں کو بھیجیں ہمیں بعض ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کشنگن پرشاشن سے ہمارے کچھ لوگوں نے کونٹک کرنے کی کوشش کی ان سے مدد کی گوہار کی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے صاحب ہم پہنچتے ہیں لیکن ابھی تک وہاں پر کوئی آدمی پرشاشن کا نہیں پہنچا ہے ہم ماننے نتیش کمار جی سے اور ان کی سرکار کے تمام ذمہ دار لوگوں سے ایک نمیدن کرتے ہیں کہ آپ اپنی پرشاشن کے لوگوں کو کڑی ہدایت کریں کہ اس آبدہ کے موقع پر وہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کریں ان کا سہیوک کریں دوسری بات کہ ہم یہ دیکھئے کہ یہاں ابھی جو ہے رات ہم نے دیکھا کہ کچھ علاقوں کی تصویریں ہمارے سامنے آئی ہیں مختلف علاقوں میں وہاں کے جو اس وقت جو پرتی ندی ہیں جو ایمیل ایس ہیں جو نیتا ہیں وہ جو ہے کہیں پر باس گھاڑ رہے ہیں کہیں مٹی ڈلوا رہے ہیں کہیں ایٹے اور روڑے ڈلوا رہے ہیں بھائی یہ سیدھی صحیح بات ہے ایک جاہل آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ دن کے تین بجے کوئی عورت اگر چولا جالانے کے لئے جائے دھوپر کے کھانے کے لئے تو اس کے پتی کو بھی غصہ آئے گا کیونکہ تین بجے کا ٹائم یہ کھانا پکانے کا آغاز کرنے کا ٹائم نہیں ہے کھانا کھا لینے کا ٹائم ہے تو جب کھانے کا وقت ہو اس وقت چولا نہیں جلایا جاتا بلکہ چولا پہلے جلایا جاتا ہے اب جبکہ بار آ چکی ہے سیلاب آ چکا ہے علاقہ متاثر ہو چکا ہے تو کام اس سے پہلے ہونا تھا نہ کہ ابھی ہونا تھا اگر آپ کو روک تھام کا کام کرنا تھا تو آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا یہ پبلک کی آنکھ میں دھول جھونکنا ہے اسی لئے ہم یہاں پر جتنے نوجوان موجود ہیں آپ سب لوگوں سے نویدن کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اس کے لئے ایک جھٹ ہوئیے اور ہم لوگ مل کر کے مہانندہ پروڈجیکٹ کے لئے آندولن چلائیں گے اور جب تک مہانندہ پروڈجیکٹ پر کام نہیں ہوتا ہے ہم لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے بنگال والے ہوشیار تھے جنہوں نے تیستہ پروڈجیکٹ پر اپنا کام کروا لیا اور نائنٹی ایٹ سے آج تک وہاں پر کوئی سیلاب نہیں آیا ہے وہ علاقہ محفوظ ہو گیا اگر آپ اپنے علاقے کو بھی سیف کرنا چاہتے ہیں اپنے علاقے کو بھی اگر آپ محفوظ کرنا چاہتے ہیں اپنی زمینیں بچانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زمینوں کو بچانے کے لئے اپنے بچوں کے فیوچر کے لئے ان کے بھوستے کے لئے آپ کو سامنے آنا ہوگا اور ایک آندولن چھڑنا ہوگا راجستان کے سہراؤں میں وہاں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے دیکھے آپ آندولن کے ذریعے سے اپنی بات منوا لیا آندولن چلے گا اور آندولن جب آپ صحیح طور پر چلائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی اس سے پہلے ہم لوگوں نے ایمیو کے لئے آندولن چلایا تھا ہمارے مرہوم ایم پی مولانا سراؤلہ قاسمی صاحب کے ساتھ ہم خود موجود تھے کشنگن میں تو ایم پی صاحب نے چلایا آندولن آج آپ کو معلوم ہے کہ ایمیو سے تین سینٹرز کو ایک ساتھ منظوری ملی تھی ایک کیرلا کے اندر ایک مغربی بنگال کے اندر ایک ہمارے بیہار کے کشنگن کے اندر کیرلا والے سینٹر کا بھی کام ہو چکا ہے مغربی بنگال والے سینٹر کا بھی کام ہو چکا ہے لیکن کشنگن سینٹر کو مطلوبہ فنڈ نہیں مل سکا آخر کیوں آپ کو وہ فنڈ کیوں نہیں ملا ایمیو سینٹر کا کام کیوں رکا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بےوقوف سمجھا جا رہا ہے وہ جانتے ہیں کہ ہم کام کریں یا نہیں کریں یہ ہم کو اوٹ ڈالیں گے سیکولیڈرزم کے نام پر یہ ہم کو اوٹ ڈالیں گے کانگریس پارٹی کو اس کا گھمنڈ ہے آر جیڈی کو اس کا گھمنڈ ہے دوسری پارٹیوں کو اس کا گھمنڈ ہے اس لیے وہ آپ پر توجہ نہیں دیتے ہیں آپ کو ان کی اوقات دکھانے کے لیے کرسی سے انہیں اتارنا ہوگا پانچ سال کے بعد جو آپ کو موقع دیا جاتا ہے وہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ جو ہے جو شخص آپ کی امیدوں پر خرار نہیں اترے اپنے فرائض کو صحیح طور پر نہ انجام دے تو ایسے آدمی کو کرسی سے اتارنے کا کام کریں اور مہانندہ بیسن کے لیے آپ لوگ اس کے لیے بازابتہ آندولن چلائیں ابھی سامنے جو ہے بیہار بیدان سبا الیکشن ہے بیدان سبا الیکشن میں ان تمام مفاد پرس نیتاؤں کو قرارہ جواب دیں جنہوں نے آج آپ کی یہ حالت بنا رکھی ہے کہ آج آپ ایک ایک وقت تکی روٹی کے لیے ایک ایک نبالے کے لیے آپ ترس رہے ہیں آپ کے چولا گھر میں آپ کے رسوئی گھر میں پانی داخل ہو چکا ہے یا پھر آپ کا مکان دریا میں جا چکا ہے آج یہ مسجد شہید ہونے والی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو صبر دے اور آپ سب کے اندر استقامت پیدا فرمائے آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ اپنے حق حقوق کے لیے اپنے رائٹس کے لیے لڑنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر سکیں بولنے کہ اپنے اندر جذبہ پیدا کر سکیں اور کندے سے کندہ ملا کر جو لوگ علاقے کے لیے آواز بلن کرتے ہیں آپ ان کے کندے سے کندہ ملا کر کے اپنے آواز کو بلن کیجئے ایک آدمی جب آواز دیتا ہے وہ آواز زیادہ دور تک نہیں پہنچتی ہے لیکن دس آدمی اگر ایک سات آواز بھگائے تو آواز بہت دور تک جاتی ہے تو اتحاد میں طاقت ہے لہٰذا اتحاد پیدا کیجئے اپنے اندر اور مل جل کر کے اس لڑائی کو لڑیے یہ صرف آپ کی لڑائی نہیں ہے میری لڑائی نہیں ہے یہ پورے سیمانچل کی لڑائی ہے یہ ہمارے چوبیس بیدان سبا کی لڑائی ہے یہ ایک بیدان سبا کی نہیں چوبیس کے چوبیس بیدان سبا کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سب کے سب آئیں اور یک جھٹ ہو کر کے آندولن شروع کریں اور انیس ست ستتر اٹھتر کے زمانے میں مرارجی دیسائی کے زمانے میں جو مانندہ تیسٹ پروجیکٹ کو جو منظوری ملی تھی اس مانندہ پروجیکٹ کا جو فنڈ ہے ہم اس کو جاری کروانے میں کامیابی حاصل کریں پھر انشاءاللہ کریم ایک آدھ روز کے بعد پھر کسی مقام پر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے جائے ہند جائے بھارت